بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بچھا بی بی کو نو ماہ بعد زمانت پر رہائی مل گئی اڈیالا جیل سے پہلے بنی گالا پہنچی بنی گالا میں تھوڑی دیر قیام کے بعد بچھا بی بی پشاور پہنچ گئی بچھا بی بی اور وزیراعلا ان ایکسی میں قیام کریں گی بچھا بی بی مجموعی طور پر نو ماہ جیل میں رہی انہیں روہ سال اکتیس جنوری کو توشا کانا کیس میں چوتہ سال قید کی سزا ہوئی تھی تحریک انصاف کے چیمن بیریسٹو گوھر نے کہا بچھا بی بی کا دور دور تک توشا کانا سے واسطہ نہیں تھا اگر ڈیل کرنا ہوتی تو بچھا بی بی نو ماہ جیل میں نہ رہتی بانی پی ٹی آئی کے رہائے بھی عدالت کے ذریعے ہوگی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ایمریک پر ہوگی بچھا بی بی کو روہ سال اکتیس جنوری کو توشا کانا کیس میں چودہ سال قید کی سزا ہوئی تھی بچھا بی بی کے لئے بنی کالا کو سب جیل قرار دیا گیا تھا بعد میں ان کی ترخواست پر انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا توشا کانا کیس میں سزا موتلی کے بعد بچھا بی بی کو توشا کانا ٹو کیس میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا 26 میانی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا بلاول بھٹو زرداری کا برطانی نشریاتی دارے کو انٹرویو میسپا نے سوال کیا کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسس بنتے تو کیا یہ ترمیم نہیں ہوتی بلاول نے کہا کہ مقصود نشیستوں کا فیصہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لئے کیا تھا تریسی ٹی کا فیصہ بھی آئین کی مطابق نہیں تھا ایک سوال پر بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ تہہ نہیں تھا کہ جسس منصور علی شاہ چیف جسس نہیں بنیں گے خود انہیں بھی اس مطالق معلوم نہیں تھا مولانا فضل احمان اور آپوزیشن کے انپوٹ کے بغیر بھی ان کے نمبرز پورے تھے مرضی کا آئین بنا سکتے تھے لیکن انہیں میسا کے جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا ہے جس کے لئے وہ زور زبدرسی کا ووٹ نہیں چاہتے تھے موسیقی آئینی ترمیم سے جسس منصور کا راستہ رکا ہے لیکن اس میں حکومت کا عمل دخل کب پی ٹی آئے کا زیادہ ہے وزیر اعظم کے مشید براہ سیاسی امور رانہ سناکی برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کہا پی ٹی آئے ایسا انتشاری ٹولا ہے جس کی حمایت کریں اس کا بھی نقصان ہو جائے جسس منصور بہت اچھے جج ہیں لیکن ان کے بارے میں پی ٹی آئے والے کہتے رہے ہماری بات ہو گئی ہے اکتوبر میں جسس منصور آ رہے ہیں وہ آ کر حکومت کا بندوبست کر دے گئے ایسی باتیں کسی کی بھی ساخت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں سپریم کورٹ کے جسس منصور علی شاہ کا پریکٹس ان پروسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس کی فل کورٹ سے توسیق ہونے تک کسی بھی خصوصی بینچ کا حصہ بننے سے انکار چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو خط میں لکھا کہ جب تک سپریم کورٹ کے ججز فل کورٹ میٹنگ میں آرڈیننس پر عمل کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے چیف جسس کی سہبراہی میں دو سینے ترین ججز کی کمیٹی بہائی نہیں کی جاتی وہ نئی کمیٹی کی طرف سے بنائے گئے خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنیں گے صرف آم و قدمات کی سماعت کے لیے بینچز میں شریک ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف کا ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے آزم کا یادہ پولیو سے آگا ہی کہ دن پر پولیو ورکرز اسے خطاب میں کہا باکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانا ہمارا پختہ آزم ہے بدقسمتی سے چاروں صبحوں میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے پولیو کے خاتمے کا چیلنج قبول کیا پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پولیو ورکرز نے انتہائی مشکل حالات میں فرائز عدا کیے کچھ پولیو ورکرز فرائز کی ادائیگی میں جان سے چلے گئے امریکی سینٹر کمان کے میگزین کا آرمی چیف جنرل آسم انیق و خیراج تحسین کہا جنرل آسم انیق و پاکستان کی سلامتی استحکام اور خوشحالی کے لیے پورازم گاہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا اپنے مصمون میں امریکی جریدے یونیپات نے کہا کہ جنرل آسم انیق کے قیادت میں فتنہ خوارج کے خلاف آپریشنز میں 398 دہشتگردوں کا خاتمہ کیا گیا آرمی چیف نے خصوصی سمایہ کاری سہولت کانسل اور گرین پاکستان انیشیئیٹیف جیسے اقتامات کے ذریعے معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا آرمی چیف کا مقصد اندرونی چیلنجز سے نمٹنا مسلح فاج و قوم نے پیشاورانہ مہارت ربط باہمی اور اتحاد کو فروغ دینا ہے بس ایک دن اور برداشت کر لے چیف جسٹس قادی فائزیزہ کی ایک عبر پختون خام ہے شیشم کے درد کٹنے کے خلاف کیس میں اپنی ریٹائیمنٹ سے متعلق نمارکس چوبیس میں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اخبار میں لکھا گیا ترمیم میں محولیات کے تحافظ سے متعلق شک شامل ہے آئینی ترمیم میں محولیات کے تحافظ کے شک شامل کرنا قابل تعریف ہوگا عدالتی عملے کے مطابق چیف جسٹس قادی فائزیزہ کا مقدمات کی سمات کا آخری روز تھا چیف جسٹس نے دس مقدمات کی سمات کی جن میں چار مقدمات کے فیصلے اور چھے کو ملتوی کیا گیا چیف جسٹس قادی فائزیزہ کل چیمبر برگ کریں گے ان کے لئے فل کورٹ ریفرنس بھی کل ہی ہوگا نامزل چیف جسٹس یاہیہ آفریدی نے ریجسٹرار آفس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی اسلام آباد میں شفا سے متعلق مقدمات کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے کہ آفس کو ہدایت کی ہے کہ جن کیسز میں کوئی قانون چیلنج ہو ان کی الگ کیا تیگری بنائے جائے کیس آئینی بینچ کو بھیجواتے ہوئے جسٹس یاہیہ آفریدی نے کہا کہ جن کیسز میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہوئی انہیں منتقل کرتے رہیں گے اس کیس میں جسٹس شاہد وحید نے کہا تھا کہ اس کیس میں آئینی شکوں کی تشریح کرنا ہوگی کیس اب آئینی بینچ کو منتقل ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے مقفلے بینچز نے گزشتہ روز بھی چار مقدمات آئینی بینچ کو منتقل کیے تھے 26 وی آئینی ترمیم میں سنگین خامی کی نشند ہے جوڈیشل کمیشن یا آئینی بینچ کی تشکیل نہیں ہو سکے گی سابق اٹینی جنرل کا دعویٰ 27 وی ترمیم کے ذریعے خامی دور کرنا ضروری کرا دے دیا دینیوز کے ایڈیٹر انیسٹیگیشن انتصار عباسی کی ریپورٹ کی مطابق ماضی قریب میں ہوتا چھوڑنے والے ایک اٹینی جنرل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ آئینی بینچز میں نام ظاہر نہ کرنے کی اور تائین جوڈیشل کمیشن کو کرنا ہے جن سینئر ترین ججز یا تقرر ہونا بھی باقی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہوں گے یہ ایک سنگین خامی ہے اسے دور کیے جانے تک پرانے بینچ چلتے رہیں گے اور کوئی آئینی بینچ نہیں ہوگا 26 میں آئینی ترمیم واضح ہے کہ آئینی بینچ بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اشلاس کسی رکم کی عدم موجود کی یا سامی خالی ہونے سے نہیں رکے گا وزارت قانون انصاف نے کی وضاحت کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 175 اے شک 2 کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تیرہ ممبرانت پر مشتمل ہے جوڈیشل کمیشن اپنے پہلے اشلاس میں آرٹیکل 191 اے کے تحت آئینی بینچز تشکیل دے گا نام سر ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سب سے سینئر جج ہوگا آرٹیکل 175 اے شک 2 آرٹیکل 175 اے شک 3 بی کے تحت کمیشن کا کوئی فیصلہ کسی رکم کی عدم حاضری یا خالی آسامی پر باطل نہیں ہوگا جوڈیشل کمیشن آرٹیکل 202 شک اے کے تحت ہائی کورس کے آئینی بینچز کا قیام کرے گا ہائی کورس میں آئینی بینچز کا قیام اس صورت ہوگا جب صوبائی سمیہ اکثریت سے قرارداد منظور کریں گی ہائی کورس کے پاس آئینی بینچز بننے سے پہلے مقدمات کی سماک کا اختیار آئینی تنمیم سے پہلے کے آئین کے مطابق ہے آرمی چیف جرل سید آسام منیر کا کسیر القومی ایماش کنڈس شیلڈ 2024 کا مشاہدہ آرمی چیف کا پاک فضائے کی جنگی تیاریوں پر ازار ایتمنان فضائی سردوں کی فازت کیلئے پی ایف ایلکاروں کے عظم کو سرہا کہا انٹر سرویسز تعاون آپریشن کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے ایئر بیس آمد پر ایئر چیف ماشل عزیر احمد باور نے آرمی چیف کا استقبال کیا پاک بہریہ کے سربراہ ایٹمیرل نوید اشرب بھی موجود تھے ماشک انڈس چیل میں 24 وضائی افعاد شرکت کر رہی ہیں اسلام آباد ہائر کورٹ کے حکم پر پی ٹی آ کے بکلا شویب شاہین سلمان اکرم راجہ اور ایڈوکیٹ فیصل چوہدری کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں شویب شاہین اور فیصل چوہدری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نئے چیف جسٹس کی تائیناتی پر کوئی رد عمل نہیں دیا 26 وی ترمیم پر افسوس کا اظہار کیا بانی پی ٹی آئی نے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمن کی پارٹی نے آئینی ترمیم میں ووٹ دیا یا نہیں بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ جی ہیو آئی فی نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اس سے پہلے عدالت نے سپریٹنڈن اڈیالا جیل کو بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا ایڈیشن لیٹری جنرل نے اعتراض اٹھایا تھا کہ توہینی عدالت کیس میں عدالت ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتی جس کے بعد عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے ملاقات کرانے کے لیے عدالت پیش کرنے کا ہوگو دیا جس پر جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی سے وکلا کے ملاقات کرائے امریکی ایوان نمائندگان کے ساٹھ سے زیادہ آرکین کا سردھر بائٹن کو خط بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ خط میں لکھا سابق و دیرازم سمیت پاکستانی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کے رہائی کی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کے کارکنان کی حراست ختم کی جائے پاکستان سے مطالبہ امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیلیت کی زمانت لی جائے امریکی سفارت خانے کے حلکاروں سے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اپیل بھی کی گئی ہے موسیقی پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں امریکی ارکاں نے کانگرس کے خط کو سفارتی آداب کے منافع قرار دے دیا ترجمان دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں کہا پاکستان کے داخلی امور پر تفسریں سفارتی آداب اور ریاستی تعلقات کے منافع ہیں یہ خطور پاکستان کی سیاسی صورتحال کی غلط آشنائی پر مبنی ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہلیت کی نظر سے دیکھتا ہے موسیقی 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 اور دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرو پہلے بھی بانے پی ٹائے اپنے اور اپنے گھر والے کی کرتوتوں کی سزا بھوکت رہے ہیں اگر مشہ بیوی توشہ خانہ حضم نہ کرتی تو چھپنا نہ پڑتا کراچی میں ڈھکیتی مضامت پر ایک اور شہری جان سے گیا ایسر آباد کے رہائشی فرحان بیمار بیٹی کے علاج کے لیے بیوی کے انگوٹھی بیچ کر گھر آ رہا تھا کہ ڈاکو نے روک لیا ساٹھ سے ستر ہزار روپے چھین لیے مضامت پر فائرنگ کر دی فرحان کو شدید زفنی حالت میں اسپتال لے جائے جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گیا گھر والوں نے بتا ہے کہ پولیس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں کیا اسپتال میں کہاں مقدمہ درج کروانے تھانے آ جان فنگل کے واقعے کا مقدمہ آج درج ہوا اتفتی سپیشل انرسٹیگیشن یونٹ کے سپورٹ سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ڈکیتیوں نے اس سال ایک سو چار افراد کی زندگیہ چھین لیے سٹاک ایکشینج تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر بینچ مارک ہنڈٹ انڈیکس میں ایک ہزار سات سو اکی آن پوائنٹس کا اضافہ اٹھاسی ہزار نو سو پینتالیس پوائنٹس پر بند ہوا دورانی کاروبار ہنڈٹ انڈیکس نے پہلی بار انٹرنیشنل اسلام ایک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن کی جانب سے پاکستان کو تین سال میں تین ارب ڈالر کی کمانٹی فائنانسنگ پرہم کرنے کا اعلان آئی ٹی ایف سی کی جانب سے فوری طور پر دو سو انتر ملین ڈالر کی براہراز فائنانسنگ کا بھی اعلان وزیر خزانہ محمد آنگزیب نے کہا پاکستان نے آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر فنڈنگ کی بازابتہ درخواست کی ہے خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان کی جانب سے یہ درخواست آر ایسٹی سہولت کے تحت کی جا رہی ہے وزیر خزانہ محمد آنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کی اسسسٹن سیکیٹری براہ اقتصادی پولیسی امور ایم ای اوملین سے ملاقات امریکی کمپنیز کو پاکستان میں سرمہکاری کی دعوت وزیر خزانہ کی امراتی وزیر مملکت مالیاتی امور سے بھی ملاقات ذراعات آئی ٹی اور کانکنی کے شموع مصر مہکاری کی دعوت دی وزیر خزانہ محمد آنگزیب کی ایفیج ریٹنگ ایجنسی کی ٹیم سے بھی ملاقات وزیر خزانہ محمد آنگزیب نے موسمیاتی ایکشن کے لیے گول میں اس کانفرنس کی گروپ ڈسکشن میں حصہ لیے لاہور کے میو اسپتال کا شعبہ کارڈیٹ فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث مسائل سے دو چار بند ہونے کے قریب پہنچ گیا اسی فیصد مریض علاج سے محلوب سٹور سے انجیوگرفی اور انجیوپلاسی کا سامان غائب عدیات بھی کمیاب پچھلے دو ہفتے تک انجیوگرفی اور انجیوپلاسی کے لیے آنے والے مریضوں کو دوسرے اسپتال منتقل کیا جاتا رہا مریضوں کے مجبور نواحقین بازار سے سامان لاتے رہے ایم ایس ڈاکٹر ندیم الہی کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی کے باعث صرف دو ہفتے تک مریض متاثر ہوئے اب حالات بہتر ہو گئے ہیں پنجاب میں شیخ اپورہ میں سیف سیٹی پروگرام کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ شیخ اپورہ پر سیف سیٹی پروجیکٹ کا افتادہ کر دیا اگلے دو ہفتوں میں پنجاب کے پانچ مزید شہر جبکہ مارچ دوہزار پچھنس تک صوبے کے اٹھالہ بڑے شہروں میں سیف سیٹی پروجیکٹ فاعل کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ میں شیخ اپورہ سیف سیٹی کنٹرول روم کا دورہ کیا سیف سیٹی وال اور جدیب مواصلاتی آلات کا معاینہ کیا اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لہور میں گارمنٹ سیٹی کا دورہ پنجاب کی ہر تحصیل میں گارمنٹ ٹریننگ سینٹر بنانے کا اعلان وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہر نے ارکان اسیمبلی کو اپنی حلقوں میں انصداد پولی مہم میں ساتھ دینی کی ہدایت کر دی پولیوں کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں کہا خصوصی انصداد پولی مہم اٹھائیس اکتوبر سے تین نویمبر تک ہوگی والدین اپنے بچوں کو انصداد پولیوں کے قطرے لازمی پلائیں صوبائی وزیر صحت ازرہ پیچھوہ نے کہا کہ ہائرس والے اصلاف پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی گئی ہے بچوں کو وائٹیمن اے کے سپلیمنٹس بھی پلائے جائیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلوچستان کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا اس سے کسان کو ریلیف ملے وزیر اعلیٰ خیب پختنخہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے صوبائی حکومت اور سیاسی جماعتوں کی کوششوں سے جرگہ پوراً انداز میں ختم ہوا جو مطالبات وفاقی حکومت سے مطالق ہیں ان پر پیشتک کے لیے وفاقی وزیر داخلہ کے صحب راہے میں کمیٹی تشکیل دی جائے جو مطالبات صوبائی حکومت سے مطالق ہیں انہیں صوبائی اسمیل میں پیش کر کے اتفاق کے رائے پیدا کریں گے پولیو سے آگئی کہ عالمی دن پر خیب پختنخہ میں پولیو کا نیا کیس ریپورٹ محکمہ سے ہے خیب پختنخہ کے مطابق کو ہاتھ سے تعلق رکھنے والے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی رواسال خیب پختنخہ میں پولیو کیسز کی تعداد چھے ہو گئی پشاور میں تقلیب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور کی انصداد پولیو مہم کا بوائیکاٹ نہ کرنے کی اپیل کہا پولیو ویکسین سے محروم بچوں پر زیادہ توجہ دیں گے پولیو سے آگئی کے لیے سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیز رواسال ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد چالیس ہو چکے وزیر داخلہ موسیٰ نقی سے آزبائی جان کے وزیر مملکت برائے داخلہ کی ملاقات باہمی دلچسپی کی امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت آزبائی جان کے وزیر نے چند روز قبل منشیات ضد کرنے کے پاک بہریا کے آپریشن کو سراہا وزیر آزبائی جان کا اسٹمبول انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستان نے پیویلین کا دورہ پاکستان کے جدید آلات کی تعریف کی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان اور آزبائی جان کے دمیان تعلقات میں مزید بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے سیکیروٹی فورسز کا باجور میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن نو خوارج حلاق اسلار گولہ بارود براماد آئیس پی آر کے مطابق مرنے والوں میں دو خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب خارجی لیڈر سید محمد اور فوریشی استاد شامل ہے خوارج سیکیروٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث تھے صدر آسف زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیروٹی فورسز کو خراج تحسین صدر زرداری نے کہا قوم دہشتگردی کے خلاف متحد ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں سپیکر پنجاب اسمیلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے سچ تکرسائی ہر ایک کا بنیادی حق ہے بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے غلط اسعمال سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یون ڈی پی کے وفظ ملاقات میں ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ فیک نیوز کے صدبات کے لیے یون ڈی پی لوگوں کو آگاہی فرام کرنے کے لیے سیشنز کا احتمام کرے پنجاب اسمیلی میں انصداد فیک نیوز کے بارے میں قانون سازی کی جا رہی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم کی پی ٹی آئی پر تنقید کہا پی ٹی آئی والوں کو شروع نہیں کہہ دیا تھا اینی ترمیم کے معاملے پر کسی کے جال میں نہ آئیں لیکن وہ مولانا فضل الرحمن سے مل کر اتفاق کرتے رہے اگر انہیں مخالفت کرنی تھی تو اتفاق کیوں کر رہے تھے پی ٹی آئی نے پارلمنٹ کے خصوصی کمیٹی میں نام کیوں دیئے نام دے کر شرکت نہ کرنے سے معاملہ مشکوک ہو گیا حکومت نے مکمکہ کر کے آنی تبیم منظور کروائی جس کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے پارہ چنار پشاور مرکزی شہرہ تیر وے روز بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بن کینسر کا مریض کیمو تھیرپی کے لیے پشاور نہ پہنچنے پر دم توڑ گیا پارہ چنار اسپتال میں آکسیجن سیننڈر ختم ہو گئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا شہر میں اشیخ خورو نوش عدویات اور فیول کی شدید قلت دوسری طرف مرکزی شہرہ کی بندر سے کئی علاقوں میں عدیات اشیخ خورو نوش اور تیل کا زخیرہ ختم ہو گیا بار اکتوبر کو کانوائی میں شامل گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد سیکیرتی خشیات کے باعث روڈ کو بند کر دیا گیا تھا آزاد کشمیر کا ستتر و یوم تاثیر اس مختلف ازلام تقریبات مزارف آباد میں مرکزی تقریب سے خطاب میں اسٹادر آزاد کشمیر بیرسل سلطان محمود نے کہا میں مکمل کشمیر آزاد کروانا ہے اب وقت ہے کشمیروں کو حق خود ارادیت مل جانا چاہیے مزیر آزام چوتی انوار اولک نے کہا بھارت کی کوششوں کے باوجود پاکستان نے اقوام متحدہ میں تنازع کشمیر کو ایجنڈا سے خارج نہیں ہونے دیا میر پور میں چیف جسٹس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے قومی پرچم لہر آیا اٹھ مقام میں سارن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ساتھ انتی اور راولا کورٹ میں بھی تقریبات بریت رانماؤں کی گراچی میں پریس کانفنس 27 اکتوبر کو اڑرل ہی نکالنے کا ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کی صبح سے جاری بمباری میں 34 فلسطینی شہید ہو گئے نسرات کیمپ میں سکول پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے پانچ بچوں دو خواتین سمیت 17 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے مغازی کیمپ پر بھی بمباری کر کے ایک فلسطینی کو شہید کر دیا سولہ زخمی ہوئے غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد 42,847 ہو گئی ایک لاکھ پانچ سو زخمی ہیں اسرائیلی فوج کی لبنان میں بمباری سے 24 کھنٹوں میں 28 شہید 139 زخمی حسبولہ نے لبنانی سرحدی علاقے ادیسہ میں اسرائیل کے مرکاوہ ٹائنگ کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے اور حملے میں اسرائیلی فوجوں کے ہلاکتوں اور زخمیوں کا دعویٰ کیا ہے انٹرنیشنل فائٹنگ ٹورنمنٹ 3 میں شرکت کے لیے بھارتی مکس مارشنل آرٹس کا گیارہ رکنی دستا واہ کا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گیا پاکستان مکس مارشنل آرٹس فیڈریشن کے حدیداران نے استقبال کیا انٹرنیشنل فائٹنگ ٹورنمنٹ 3 میں پاک بھارت مقابلے 27 اکتوبر کو ہوں گے جمعہ اور ہفتے کو پاک بھارت فائٹنگ کی پریس کانفرنس وزن اور فیس آف ہوں گے مقابلے جیو سوپر براہ راست نشک کریں آزاد کشمیر کے ریایشی سوفیر انجینئر آلیان اور لیلہ کی جوڑی وی دل کا رشتہ اپ نے بنا دی بہت کم وقت میں اپ پر ان کا میچ بنا ایک دوسرے کو جانا اور یوں شادی بھی ہو اور کراچی فیشن ویک میں جدیب نت نئے ملبوسات ریم جگمگا اٹھا ٹریڈ ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی کی جانب سے ہونے والے فیشن ویک میں چاہ سو سے زائد غیر ملکی مندوبین بھی شریک ہوئے موسیقی